آپ سائیبر کرائیم ہم آپ کی بڑی طریفیں بھی کر سکتے ہیں لیکن بات سیدھی کرنی چاہیے سائیبر کرائیم آپ کو لگتا ہے یا ہمارے مسائل جادہ ہیں یا سائیبر کرائیم کی کپیسٹری میں کوئی پرابلم ہے کہ آج بھی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور جو ہے لوگوں کے نئے نئے چیزیں نکلتے جا رہے ہیں کیا کریں گے کس طرح سے سپینڈل کریں گے فاروق بھائی بلکل سیدھی سیدھی یہ بڑا پرٹیننٹ کوئیسٹن اس کو کورس کا حصہ بنا دیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں یا وہ کہتے ہیں نا جنگی بنیادوں پر سیمینارز کریں اتنا زیادہ اس پر سیمینارز ہونے چاہیے کہ یہ ہر سکول اور ہر کالج میں جائے سوشل میڈیا پر کانٹنٹ اتنا ہونا چاہیے اس کا کہ ہر کسی کے اب میں ٹک ٹاک یوز نہیں کرتا میری ویڈیوز ٹک ٹاک پہ لوگوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں اور میں نے کبھی مجھے لوگوں نے کہا جی میں نے کہا یار مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میرا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو پھیلاؤں میں اب بات وہی ہے اور اس سے بھی آگے سٹیٹ کی ذمہ داری کہاں پہ ہے یار اس پہ سزائیں سخت ہونا چاہیے آپ بندہ پکڑتے ہیں اگلے دن وہ باہر آ جاتا تو اتنی ایفرٹ کر کے آپ بندہ پکڑتے ہیں تو اگلے دن وہ باہر آ جاتا ہے قانون میں اس کی سزا ہی نہیں ہے وہ بیلیبل ہے اس پہ لیجسلیشن کریں اس کو سخت کریں سزا پاکستان میں سزا کا کونسپٹ ایسا ہے جسٹس سسٹم کی وجہ سے کہ تین تین چار چار پانچ پانچ سال ٹرائل چلتا ہے کہتے ہیں جی امریکہ میں بھی دو سال کی سزا ہے تو ادھر بھی تو دو سال کی ہونی چاہیے بھئی امریکہ میں تو دو سال کی سزا ہوتی ہے یہاں ہوتی نہیں یہاں ہوتی نہیں ہے تو اس لیے بہت ساری چیزوں آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ نساب کا حصہ بنا دیں دوسرا سزائیں سخت ہونے چاہیے تیسرا ریسورسز بڑھانے چاہیے کیونکہ یہ بیماری کی طرح پھیل رہا ہے جبکہ آپ کے پاس اس کو کومبیٹ کرنے کے لیے وسائل وہ نہیں دی گئے اگر ٹریڈیشنل انویسٹیگیٹر کی طرح ہی آپ کو وسائل دینے تو یہ ختم نہیں ہوگی ایفریج کیا ہے لوگوں کی اس طرح کے ٹریپس میں یہ ڈیجیٹل والے میں پھستے کون ہیں یعنی جو پڑے لکھے نہیں ہوتے ینگ لوگ زیادہ یا بڑی عمر کے زیادہ ہر وہ بندہ جو بہت پڑا لکھا ہے یا انپڑا ہے میں نے دیکھا پاکستان میں اس پہ وہ برابر ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے کوئی چکر نہیں ہے بھائی اس میں یعنی آپ کے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں آپ نے کہا یار آپ کو تو پڑے لکھیوں ہیں بھائی میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے بزرگوں کو باقاعدہ جو نانے نانا دادی دادا ہوتے ہیں وہ پھنچ جاتے ہیں بچارے آپ کی دل کی آواز کیا ہے یعنی کوئی ایسا ادارہ بقاعدہ بننا چاہیے جو صرف جا کے سیمینار کرے جو اس کے اوپر کام کرے جا گے یا آپ لوگ ہی کر لیں گے یہ منڈیٹ ہونا چاہیے اس میں سوسائٹی کے مختلف لوگوں کے سب کو مل کے کرنا پڑے گا کسی ایک ادارے کے بس سے باہر ہے یار آپ کی آٹھ ہزار کمپلینٹس ہوتی ہیں اگلے سال اٹھائیس ہزار ہوتی ہیں اگلے سال ایک سو ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو پکڑنے کے لیے جو اس کو روکنے کے لیے چاہیے اویرنیس وہ نہیں دی جاری لوگوں کو پکڑنے سے زیادہ اویرنیس ضروری ہے اس اس سپسیفکلی سائیبر کرائیم کے آپ جو سوشل میڈیا آپ کے پاس کئی کہانیاں یہ وہ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کو کتاب بھی لکھیں گے بڑے بڑے سٹارز بڑے بڑے لوگ میں چاہتا ہوں فاروق بھائی بک لکھنے سے زیادہ بہتر جو میرا آئیڈیا ہے جو میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ سیریز بننی چاہیے سائیبر کرائیم پہ اس کے ہر نیا اپیسوڈ آئے جو لوگوں میں جو دس سے بارہ منٹ کا ہو اور لوگ اس کو ویب پہ دیکھیں ٹی وی پہ بیس منٹ کا کانٹینٹ ٹی وی پہ چلتا ہے وہ سٹوری دکھائی جائے وہ سٹوری ہو کہ جو آپ کے فراڈسٹرز ہیں جو حریسرز ہیں ان کا موڈس و پرنڈائے کیا ہے وہ کس طرح سے ٹرائپ کرتے ہیں بندے کو اور کس طرح سے آپ نے بچنا ہے اس سے وہ آپ ویب سیریز جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کتاب لکھنے سے وہ زیادہ ضروری ہے جس کا لوگوں کو فائدہ ہوگا ہمارے معاشرے کو فائدہ ہوگا اور دو چار لوگ میرے سے اس بارے میں رابطہ کر چکے ہیں میں اپنے ادارے کے ذریعے کوشش کروں گا کہ اس طرح کا کوئی کونٹنٹ بنے جس کا لوگوں کو فائدہ ہو آپ کے یہ جو اتنی مشہوری ہوتی ہے یہ وہ آپ کے ادارے کے لوگ خوش ہوتے ہیں آپ سے یا نراز بھی ہو جاتے ہیں دیکھیں جی میرے خیال سے اللہ کی ذات جو ہے نا وہ میرے پر راضی ہو تو میں مسائل میں آتا ہوں میں بچ جاتا ہوں ٹھیک میں اللہ میرے ساتھ بہت اللہ کا کرم تو لوگ میرے لئے بہت دعائیں کرتے ہیں آخری بات یہ آئی فون زیادہ سکیور ہے یا باقی فون سکیور ہے اس سے کوئی ہے تعلق اس بات آئی فون کا یہ ہے کہ اس کا پاس ورڈ بریک نہیں ہوتا جو اس کا فون کا پاس ورڈ باقی سب کے ہو جاتے ہیں باقیوں کے ہو جاتے ہیں بس یہ کہ ادر وائز سکیور وہی ہے آئی فون کے اندر اگر گوگل میں گھوس گیا کوئی تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں تو پھر آپ کا پاس ورڈ جتنے مرضی لگے رہے ہیں تو اس لیے فون سے زیادہ ڈیوائز سے زیادہ آپ کو اپنے آنلائن ایک آنس کا خیال بکنے